موقع کی تائید انشاءاللہ تعالی ہوگی اور ہوئی ہے اس آرڈر سے ہمارے پہلے دن سے یہی موقع پر آئے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی انشاءاللہ تعالی یہ کیس فل پلچ پانچ ممبر ججز کے سامنے چلے گا تو فائنلی یہ ریلیف ہمیں ملے گا اور ہماری سیونٹی ایٹھ سیٹیں واپس ہمیں ملے گی اور ہمارے نمائندگان انشاءاللہ تعالی ایوان میں اور اساملیوں میں انشاءاللہ حلب اٹھائیں گے خان صاحب نے کاکر وزیراعظم کاکر کا بھی انوارالحق کاکر کی سٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میں اگر فارم فوٹی سیونٹ کا بات کروں تو ان لوگوں کو مو چپانی کی جگہ نہیں ملے گی یہی ہمارا موقع پر آئے کہ پہلے کمیشنر راولپنڈی نے یہ سٹیٹمنٹ دیتی اور وہ پہلے فورے ڈیویجن کے سر براتے جنہوں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے پرشنر ڈالا گیا ہے اب ایک وزیراعظم جو کیر ٹیکر وزیراعظم تھا جس کا کام ہی فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کو سارا ہیلپ روائیڈ کرنا تھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ الیکشن رگ ہوا ہے یہ بھی ہماری موقع کی تائید ہے اسی لیے ہم عدلیہ سے ایک بار پھر درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے الیکشن ریلیٹڈ جو پیٹیشن پنڈنگ ہے اس پہ جلد سے جلد پیسل آؤ کمیشن جو ہم سپریم کورٹ سے مانگ رہے اس کمیشن کا کیس بھی فکس ہو اور وہ بھی کمیشن کی انکواری جو ہم مانگ رہے جوڈیشل کمیشن اس پہ سپریم کورٹ سے استعداء ہے کہ باقی کیسز کی طرح اس کے لیے بھی کمیشن پاک بینچ بنائے تاکہ اس کیس کا بھی فیصل آؤ ساتھی خان صاحب کو آج میں نے جو امبیسیڈر صاحب آئے تھے امریکہ کے اس کے ساتھ جو وزٹ ہے اس کے بارے میں میں نے بریف کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جن موضوعات پہ بات کی ہے جو الیکشن میں رگنگ پہ بات کی ہے ہم نے ان کے ساتھ ہیومن رائٹس کی ویلیشن پہ بات کی ہے اس کا ہم نے خان صاحب کو میں نے بریف کیا ہے اور خان صاحب نے اس میٹنگ پہ اتمنان کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل ہم نے جو خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی ہے پولٹیکل پارٹی کے معاملات پہ وہ ہمارے پولٹیکل پارٹی کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم پولٹیکل ہی پارٹی جو پولٹیکل کمیٹی ہے انشاءاللہ تعالی وہ سارے پولٹیکل معاملات ہم سب سے پہلے وہاں ریزول کریں گے پھر خان صاحب کی اپروول اور کنسنٹ انشاءاللہ معاملات ملیں گے جی پلیس دیکھیں مذاکرہ جو مظاہر ہے اس کے بارے میں آلیڈی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ہم فرم انحتجاج کریں گے اور ہر کنسٹیونسی بیس ہوگا اور ہمارے الیکٹڈ اور وہ فارم جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ ان ریلیز کو لیڈ کریں گے اور ہم فرم انحتجاج یہ ہمارا حق ہے ہم پہلے دن سے آ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے یہ کس نے پلان کروایا اس کے بیچے کون اناثر تھے اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے وہ کمیشن کے لیے ہم درخواست دے چکے ہیں اس پہ کمیشن بنے اب ایک بات ضرور ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے آپ کے سامنے ناؤنس کیا کہ کے پی کے کی اسمبلی اس پہ ریزولوشن پاس کروائے گی اور اس ریزولوشن کے مطابق ہم کمیشن بھی سیکھ کریں گے سپریم کورٹ کا آرڈرہ بات چکا اس کی لائٹ منشاءاللہ کے پی کے کی جو اسمبلی ہے اس کا اجلاس بہت جلد ہوگا اور اس اجلاس میں بھی ہمیں اس اشیو کو اٹھائیں گے انشاءاللہ ایک منٹ نائنس میں کے حوالے سے ایڈ کر دوں نہیں نائنس میں کے حوالے سے ایڈ کر دوں دیکھیں نائنس میں کو خان صاحب سے بھی بات ہوئی مجھے بتائیں سٹارٹ کہاں سے ہوا ایک ریاستی دہشتگردی کے ذریعے عمران خان کو اغواہ کیا گیا اور وہ اغواہ کرتے وقت وہ جو لوگ تھے رینجرز والے تھے یا اسیس جی کمانڈوز تھے انہوں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے اور اسام آدھ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کنٹیمٹ کریں گے اور یہ مال مقدمہ بنے گا اور ان کو واپس کیا جائے اور آج تک انہوں نے واپس نہیں کیا پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں ڈیڑھ مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے جب کیس لگا حمدہ کیمپ والا وہاں ان کو کہا گیا آپ سی سی شاہ کو مار کے جہاں پھینکا گیا وہ بھی کہا گیا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز خراب تھے اور ابھی انتھراکس والے جو لیٹر بھیجے گئے آپ کو یاد ہوگا ایک ہی پوسٹ آفل سے بھیجے گئے انہوں نے کہا جی وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز خراب ہے تو مجھے یہ بتائیں صرف سی سی ٹی وی فوٹیجز ٹھیک چلتے ہیں بیڈ رومز کے اندر تو لہٰذا نائنٹھ میں کا جو ڈراما رچایا گیا اس کو بھی آج خان صاحب نے خود بھی کہا کہ دیکھیں جو الیکشن میں جانا چاہتا ہے چودہ مائی کو الیکشن نے ناؤس کیا ہوتا سپریم کورا پاکستان نے اور کنٹمٹ بھی چل رہی تھی لیکن اس کو ایوائیڈ کرنے کے لیے پی ڈی ایم نے اور اسٹیپلشمنٹ نے یہ ڈراما رچایا اور جس کے نتیجے میں ہمارے سولہ سے زائد لوگ شہید کیے گئے اور اس کے باوجود جو کچھ اس دن ہوا ہم نے ایک مطالبہ کیا آپ جوڈریشل کمیشن بنا لیں رائٹ فرم دی بیکننگ اس دن سے لے کر آج تک جوڈریشل کمیشن نہیں بت سکا ایک شام سے پورا ہونے لگے گوڑ صاحب ایک طرف خان صاحب امریکی مداخلت کا امریکیوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں دوسری طرف آپ ان سے ملاقاتے کرتے ہیں خان صاحب اسے کشائن بھی کہتے ہیں شکایات بھی لگائی جاتی ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گیا دیکھو جہاں تک انٹرپیرنس کا تعلق ہے وہ گورنمنٹ کے سطح پہ ہوا تھا بات اٹھائی گئی تھی پر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرے یا یہ کہ اگر ان کا سپیر یہاں موجود ہے اور وہ سپیر اپنے جو روٹین کے معاملات تعلقات ہوتے ان کو کنٹینیو نہ رکھے اور وہ لیڈر آب دا پوزیشن پہ کال آن کیا تھا چونکہ وہ لیڈر آب دا پوزیشن ہماری پارٹی کا ہے عمر عیوب صاحب ہے اس لیے ہم نے میں نے اور آسد کیسر صاحب نے بھی اس میں شرکت کی تھی اور ہماری شرکت ہے اور اس لیے بہتر ہے یہ اس اس نتنگ تو دو وید دی آہ سائپر دیکھیں جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کے میٹی کا ہے وہ ہم بارہا آپ کو کہہ چکے اب ہمارے یہ پولیٹیکل پارٹی کا انٹرنل ماملہ آئے ہم اس کو کریں گے ریزول اس ایشیو کو ریزول سمجھے لیکن اس میں چونکہ ہم نے دیکھو اس میٹر پہ ہم نے اتنی مرتبہ اس پر ڈسکشن کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائنلی پتہ چل جائے گا جس کا نوٹیفکیشن ہوگا کہ یہ آہ پبلک اکاؤنٹس کے میٹی کا چیرمین آنیسٹر صاحب آپ ملاقات کر رہے تھے تو اسی جانب اسی جانب تی جی آئی ایس پی آ آہ بریفنگ دے رہے تھے اور انہوں نے ریاست کا ریزولوشن بڑی سخت الفاظ میں دورایا کہ کسی بھی ایسے شخص کو جس نے آئین توڑا ہے یا جو ریاستی اداروں پر یلغار کی ہے ان کو مارک نہیں کیا جائے گا کیا آپ کے سرویے میں بھی تمتیلی ہے دیکھو میں نے ابھی میں نکلا ہوں اور آپی سے پتہ چلا ہے کہ وہاں اس بی آر کے ہو رہی کیونکہ جہاں ماری میٹنگ ہو تھی وہاں تو کوئی آہ وہ نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے میں نے ابھی کوئی سٹیٹمنٹ پڑھی نہیں ہے تو دیکھ پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالی ہم کوئی سمائے گا یہ دیکھو میں نے آپ کے آپ کے سوال سے میں نے پہلے کیا تھا کہ پہلے ہمیں اس کو اجازت نہیں دیتے تھے آج اس کو اجازت نہیں دی برخان صاحب نے کہا ہے کل اس کیس ہے شاید کل آئیں گے یا نیکس ڈیٹ جو ہیرنگ ہوگی وہ ہوگی یہ ایسے کرتے رہے تھے دو مرتبہ پہلے پنجوتہ صاحب کو روکا تھا آج انہی کو روکا ہے کہ جی وہ لیٹ آئے ہیں تو اس لیے ان کا لسٹ بیچ میں سے نکال دیئے تھا نہیں وہ جو ان کے پاس لسٹ گئی جو کہتے ہیں اس کے لیٹ آئیں گوھر صاحب آپ نے پی ٹی ٹی کے تنظیمی دانچے میں تبدیلیا کی خالب خوشی صاحب کو آئی ایسے بھائی ایک پریزیڈنٹ لگا گیا ہے وہ بہت ایکٹیف ممبر ہے تو آپ کیا ہم پجاب دیکھو پنجاب میں بھی تنظیمیں ہم آپ بنائیں گے سلولی گریجولی ہم نے ابھی پہلے تنظیمیں بنانی ہے اس میں گراؤنڈ لیول پر ورک شروع ہو رہا ہے اور جو آہ بلاک کوٹ تک ہے تنظیم اس کی جو سپرویجن ہے وہ آہ شریف شاہین صاحب کے ساتھ ہے وہ ہم انشاءاللہ جو تنظیمیں ہماری ان کے ساتھ مل کر کے تنظیمیں بنوائیں گے ان کو اور سی کریم شریف شاہین صاحب اور پھر خوبصورت کے ساتھ ہے